کہ مہرنگ بلوچ صاحبہ کس حال میں امید کی کرن تھی رات گئے نہتے مظاہرین پر اچانک ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے الیکشن کو یہ متنازع بنانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالستار آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں ابتدا میں آپ سے ہی گزاری اس چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور اس کے بعد ہم سٹوری کی طرف چلتے ہیں اچانک ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے اور یہ اعلان آرمی چیف کی جانب سے سامنے آیا ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں سب یہ بات کر رہے ہیں کہ سب الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے پھر پاکستان طریقہ انصاف والی یہ الزامات لگاتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے جو کاغذات نامزدگی ہیں ہم جاتے ہیں اور کاغذات نامزدگی لیتے ہیں جمع کراتے ہیں اٹسٹ کرواتے ہیں اور جمع کرانے سے پہلے ہی ہم سے چھین لیے جاتے ہیں اور ایک عجیب و غریب واقعہ اڈیالا جیل کے اندر پیش آیا جب سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سیکٹری سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے بیرس اور گوھر صاحب یہ واقعہ بتا چکے ہیں کل اور اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کا یہ موقع جبکہ خاجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو یہ موقع ہے یہ جان پوچھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے کہ الیکشن کو یہ متنازع بنانا چاہتے ہیں اور یہ بالکل ان کی امنگوں کے مطابق ہوگا کہ یہ الزامات لگائیں گے اور الیکشن ظاہرے متنازع ہو چکا ہوگا بہرحال ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ ان تمام تر حالات میں آرمی چیف کا ایک بہت بڑا اعلان اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مہرنگ بلوچ صاحبہ کس حال میں ہیں پاکستان میں ٹوئٹر اچانک کیسے بن ہو گیا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا برکہ مختلف ممالک میں جو ٹوئٹر ہے اس کی سروس بری طرح متاثر ہو گئی ہے اور جب آپ ٹوئٹر میں جاتے ہیں اور آپ کو وہاں انٹر فیس پر کچھ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کہیں اور پھر آپ کو بتائے گا کہ یہ یہ فرینڈز ہیں یہ آپ کو سجسٹ کر رہے ہیں اور آپ کی جو اکاؤنٹ کو بہتر بنانے کے لیے یہ یہ لوگ ہیں ان کو آپ ہو سکتا ہے فالو کر رہے ہیں تو بارال اسی غلطی میں میں بھی کچھ لوگوں کو فالو کر گیا ٹوئٹر پر لیکن ظاہر ہے پھر میں نے دیکھا کہ یہ مناسب اکاؤنٹس ہیں ان کو فالو برقرار ملنا چاہیے اس کے علاوہ اب پاکستان میں ایک امید کی کرن تھی کہ ساب الیکشنز ہوں گے اور ایک امید کی کرن ابھی تک برقرار ہے سب سے پہلے بات کریں گے جو کریک ڈاؤن ہوا ہے پولس کا اسلام آباد پولس کا رات گئے نہتے مظاہرین پر ایک تو وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا اور بیٹن چارج جس کو لاتھی چارج کہا جاتا ہے وہ بھی پولس نے نہتے مظاہرین پر کیا رات گئے جب وہ سو رہے تھے رات گئے جب وہ کوئی سرگرمی انجام نہیں دے رہے تھے یہ اور اس کے علاوہ مختلف اور خبریں جس کے مطابق ایک تو داخلے پر بھی پابندی یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد داخلے پر پابندی نہیں ہے کیونکہ اسلام آباد کا جو پریس کلب ہے وہ اسلام آباد سے کچھ فاصلے پر ہیں اور اسلام آباد کی طرف جو روڑ جاتے ہیں یعنی کہ جہاں تاریخی احتجاج ہو سکتا ہے ڈی چوک اور ڈی چوک آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں عمران خان صاحب کا ایک سو چھبیس دن کا پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ریکارڈ پر ہے اور اس کے علاوہ مختلف جو بھی سیاسی رانوہ ہوتے ہیں وہ ڈی چوک پر دھرنا دیتے ہیں مہرنگ بلوچ صاحبہ کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو سی ٹی دی کے تمام تر گروپس ہیں ان کو غیر فعال کیا جائے جو کہ لوگوں کی مظلوم معصوم لوگوں کی مبینا طور پر مبینا طور پر جو موت ہے یا اموات ہیں ان میں ملوث ہیں تو ان کو کسی بھی قسم کا جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں ملنی چاہیے یہ کہنا تھا مہرنگ بلوچ صاحبہ کا انہوں نے مطالبہ پیش کی انہوں نے کہا کہ مجھے اریسٹ کر لیا گیا ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اب اس کے بعد جو بھی ہوگا یہ سب آپ نے کرنا ہے یہ تمام تر ذمہ داریاں آپ کی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے ملک میں آواز اٹھا سکتے ہیں ہماری آواز بن سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وائس آف امریکہ بی بی سی نیوز اور مختلف انٹرنیشنل جریدے مختلف انٹرنیشنل ویب سائٹس پاکستان میں بلوچ رہنماؤں بلکہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے کچھ لوائقین اور کچھ اہل خانہ بلکہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ بلوچ افراد بھی موجود ہیں بلوچ لوگوں کا یہ کہہ کر مزاق اڑایا جاتا ہے آپ کے لوگوں کے لیے دیکھیں ہم نے وزیر اعظم آپ کے علاقے سے اور آپ دیکھیں ہم نے سینٹ کا چیئرمن یہ بھی آپ کے علاقے سے آپ دیکھیں وفاقی وزیر داخلہ جو کہ کچھ وقت پہلے تک تھے سرفراز بکٹی صاحب اور یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے بلوچستان سے تو تمام تر لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے اور آپ چیئرمن سینٹ کو دیکھیں نکرہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ پر سب حیرت کر رہے ہیں کہ آپ کیا مطلب کوفی ہیں اور بہت سانے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا مزاج کوفیوں جیسا ہے اور کوفی کیسے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میدان کربلا حضرت امام حسین اور امام علی مقام کی جو قربانی تھی اور کوفی اس پر کیا مطلب انہوں نے جو سلوک کیا برحال اس کو ڈسکس یہاں نہیں کرنا چاہیے ایک آزاد ریاست میں ایک آزاد ملک میں ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے ریاست کا یہ فرض ہے کہ اپنے ناراض لوگوں کو منائے نہ کہ سڑکیں بند کریں ناکہ بندی کریں اور یہ ابھی ناکہ بندی ہو چکی ہے پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ناکہ بندی اس لیے کی گئی ہے کہ جو تمام تر مظاہرین ہیں ان میں کچھ نقاب پوچھ بھی ہیں ان پر جو ڈنڈا بردار کچھ اور بھی ہیں ان پر کنٹرول کیا جا سکے اور اس کے علاوہ رات کے جو حالت ہوئی ایک شخص آیا سبل کپلوں میں اور اس نے سب کو تمام تر افراد جن میں خواتین تھیں بچے تھے بزرگ تھے نوجوان تھے لاتھیاں برسانا شروع کر دیں وارٹر کینن کا استعمال الگ آنسو گیس کے شیل الگ برسائے گئے تو یہ تمام تر صورتحال آپ نے دیکھی اور پولیس کے مطابق یہ سڑکیں عام لوگوں کے لیے بھی بند کر دی گئیں اسی طرح پولیس نے اسلام آباد چوک اور چونگی نمبر چھبیس کی ناکہ بندی کی ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ اس فیصلے کا مقصد مظاہرین کو شہر میں داخل ہونے سے روکنا تھا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی قیادت میں مظاہرین سے مذاکرات بھی ناکام رہے اور اس کے علاوہ کیونکہ بار بار کی درخواستوں کے باوجود پولیس نے ان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا بعد ازام مظاہرین نے اسلام آباد چوک کے قریب دھرنا دیا حکام نے بتایا کہ مظاہرین سے کہا گیا تھا کہ وہ ایف نائن پارک میں احتجاج کر لیں انتظامیہ کے آلہ حکام میں ان سے ملاقات کریں گے حکام پارک میں ان سے ملاقات کریں گے تاہم مظاہرین نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ احتجاج کے لیے مقام کا فیصلہ پولیس نے ہی مظاہرین کریں گے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں اے ان پی کی سابق رانوہ بشرا گھور سمیت متجد کارکنان کو پریس کلپ کے باہر دیکھا گیا تو یہ تمام تر صورتحال اور اس کے علاوہ مہارنگ بلول صاحبہ گرفتار ہو گئی ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ زخمی ہیں جن کو اسپتال بھی منتقل کیا گیا کئی خواتین کے کپڑے پھار دیے گئے یہ تمام تر صورتحال ہوا یہ تمام تر واقعہ ہوا شہر اقتدار جی ہاں اسلام آباد میں اور برطانوی پارلیمنٹ میں بھی اس لانگ مارچ کی گونج ہے اور برطانیہ کی پارلیمنٹ بھی اس لانگ مارچ کی گونج سنائی دی برطانوی لیبر رکنے پارلیمنٹ جان میکڈونل نے روان ہفتے پارلیمنٹ میں ایک قراردات پیش کی جس میں بلوچستان میں مارچ کی قیادت کرنے والی خواتین کی حمایت کا مطالبہ کیا گیا تو یہ ایک صورتحال ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس صورتحال میں آرمی چیپ صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے یہ سرپرائزنگ اعلان تھا اور سب احران رہ گئے سب دنگ رہ گئے کہ صاحب اب کیا ہوگا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب الیکشن جو ہوں گے نا وہ ہوں گے آٹھ فروری کو الیکشن آٹھ فروری سے ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد وہ دو ٹوک بیان دے چکے ہیں اور اس کے مطابق الیکشن اب پاکستان میں ظاہر ہے آٹھ فروری کو ہی ہونے اس کے علاوہ جو ٹویٹر کی سروس متاثر ہو گئی ہے ڈاؤنڈیٹیکٹر ڈاٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹویٹر ایکس کی سروس پوری دنیا میں تاتل کا شکار ہے سروس مجھسر نہ آنے پر سوشل میڈیا صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے اس بارے میں ابھی تک ٹویٹر انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کا وضاحتی بیان سامنے نہیں آیا ابھی جب آپ دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو کو آپ نے لیٹ جوائن کیا ممکن ہے ایکس کا جس کو فارملی ٹویٹر کہا جاتا ہے آپ کو کوئی وضاحتی بیان بھی سامنے آ جائے اور نظر آ جائے اور اس کے علاوہ ٹویٹر کی جو سروس ہے وہ بھی واپس آپ کو دوبارہ آن ہوتی ہوئی نظر آئے اگلے بھی لوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیجئے اللہ موسیقی